موسیقی کیونکہ وہ سامنے آجاہے ہیں اس میں ازایت بعد میں سا شا Rush موسیقی اور ان کے ساتھ تو بہت کچھ ہوا تھا اس کو تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ سب بھوک کر کے سب آ رہے ہیں ابھی اس گھاٹ پر آ جائے گی جب سبترے کی تکلیبیں ملی بدنامی سبترے کی ملی تو میں دیرے دیرے نکل کے اس گھاٹ کو تلانجی لی اور وہ ارچھی گی اور مطلب کھڑا ہو گئی تو وہ نکل کے آ رہے ہیں آپ کی تو کوئی گھڑائی نے اسی پتی پڑے گی بڑے دو گال دیکھئے تو وہ پھار دیا ان کے ساتھ میں ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو ایسے کتاب پھار دیتا ہے یہ نہیں گرنٹوں کو پھار کے کہہ لگے اس کو گھنگام بھائیں گے ابھی تک کچھ نہیں دیا تھا ارے اس کو کیوں پھارتے ہو اس کو لکھا رہے ہیں تو جو اس میں لکھا ہے اسی کو جو کوئی پائے گا تو کھڑا بہتا سمجھ میں آئے گا تو کچھ نہیں ہے جب گھان ہوگا جب بہت ہوگا تو ایسے پھار گئے کہ جھوٹے دندے میں پھتے رہے جھوٹی کیلئے ہمیں سچی بات ہے کہ جلیو کو توڑ کے پھیکا کپڑے اتار کے اچھے اچھے ریسم کے پیرے سے پھار دارے اٹھ کے سامنے وہ کھڑے ہوگے چلا رہے اور مالا کٹھی جو پر جائے سے اس کو پھیک دیا ایسے توڑ کے پھیکتے ہیں یہ دسہ جب بہت ہوتا ہے تو اسی طرح سے پھیکا جاتا ہے ابھی تو ہم جس میں مہم ممتہ میں آ سکتی میں کام میں کروز میں سمیں اس بیماریوں میں ایسے پرگاڑ سمدر میں آتھا آگیاں کے ساغر میں ڈوبے بھی تو کمی سکر لے گی تو کمی سوچتے نہیں کہ چلو بھائی وہاں چلے بھی تو ابھی پہلے سندے سا دیا سا چلے بھی کوئی خاص خاص گاؤں تو پہلا کارکرم تو پہلے ہوگا تھا آپ کی کارکرم ساتھ دن کا رکھا تھا پہلے تو مطلب ایک گاری تھی تو یہ گاری پہ ان سے کہا کہ تم چلے جائنا اور سمجھے گئے جتنا سمیں تم کو مل جائے اتنا کے آنا تو بھی جارے گئے اب نہ یہ گاری سے کتنا گھومیں گے اب کسی جلے میں بیس کسی میں پچیس اور کاریں الگ اور موٹر سائیکلیں الگ اور سائیکلیں الگ یہ سب جلے کے گاؤں اور آپ نے دیکھا ہوں اور دس پرسن لوگوں کو سنایا جو سو رہے تھے دس پرسن اور باقی سب کھیتی میں کام میں اس میں سب لگے تھے ان کو ویچاروں کو موقع نہیں ملا جب وہ آئے تو انہوں نے سنایا کہ یہ باتیں بابا جی کا زندیر ہمارے لیے جو ہمارا تھا اس کو لے کر کے آئے سنا کے چلے گا انہوں نے ہنگوں کیوں نہیں بتایا ہنگوں کیوں نہیں بتایا کہاں ہیں بابا جی آئے تھے تو بابا جی تو نہیں تو کسی نے کہا کہ ہم نے بابا جی کو دیکھا تھا اس گاڑی پہ بیٹھ کے جا رہے تھے ایسی گاڑی تھی کتنے لوگوں نے کہا کہ یہ کئی جگہ سے پاس اتنائی کہ بھائی آپ بابا جی وہاں گئے تھے ہم تو یہی تھے ہم تو یہی تھے ہم تو چار پانچ سال سے یہاں چھوڑا ہی نہیں یہی رہتے ہیں اسی جگہ پر تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے رات کو آیا تھا کہ ہم آئے ہیں اور بابا جی نے جگہ کے کہ تم جلو وہاں جو کہے اس پر سن لوگا ایسا لوگوں نے کہا تو یہ دس پر پہم نے ان سے کہا تھا یہ پہلا کاری گرم پھر دوسرا ہوگا اور تیسرا کاری گرم اور کرے گا لیکن اس کے لئے بتایا نہیں کب کرے گا بتایا گیا سمی پورا پہ جائے گا اور اس سمی پر یہ سندیسہ جن جن مانو آتماؤں کے لئے یعنی تیس پرسن پچیس سے تیس تک ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا کیا خرورت ہے وہ دیکھنے کی بات ہے اگر میرا سریر گرورو مہاراج کی کربا سے کچھ رہ گیا اسے تو میں پسند نہیں کرتا ابھی لے جائے اور اسے بکر لے جائے ہم تیار بیٹھے گئے اگر کچھ رہ گیا تو آپ دیکھ لیے گا ویسے تو یہ سریر پرانہ ہو گیا اب اس یوگ لائک نہیں ہے کہ بہت زیادہ محنت کرے بہت محنت کی لیکن جتنا بھی ہو جائے اگر آپ ہم کو تنگ نہ کرتے تو میں برابر کام کرتا اچھی طرح سے آپ نے بہت تنگیا بے آدھے تنگیا ایسا مطلب میں کوئی کچھ نہیں یعنی پتھر کو بھی نہیں سمجھا اس طرح سے آپ نے نوچا ہے اس طرح سے تو اب کیا کریں وہ جائے پھیل گیا تو میں آپ کو پھرسان ہو گیا اب دیرے دیرے جو نکلا ہے جائے تو وہ موٹ پر لگا ہوا دیکھ لیجے آپ کتنا کالا کھا میرا سریر ہی کالا ہو گیا تھا تو آپ کچھ تھوڑا بہت ٹھیک ہوا ٹھیک ہو جگا تو ہم کو بچائے رہی ہے تھوڑے تھے آج جوڑیے گھاری آری پھر مت ماریے ان میں فائدہ آپ کو نہیں ہوگا آج جوڑیے درسان دیجئے ایسا کھڑے رہیے ہم بھی آج جوڑیں گے آپ بھی جوڑیے اور سامنے ہم کو درسان دیجئے آپ کی سکر یعنی وہ دیکھنی چاہئے کھل کر کے آگوں مجھے کھل کر کے دیکھنے دیجئے تو جو آپ کو فائدہ ہوگا اور جو آپ نے اس طرح سے مارا اور مو نیچے کیا اور ہاتھ پٹھ کے گاڑی پر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایسے کام نہیں ہو کام کرو تو بلکل ٹھیک کرو اس طرح لاب یہ ہو جائے گا کہ تم ایسے مارو گے اور نیچے کرو گے تب تک کوئی ہاتھ مار دے گا جیر میں تمہاری جیر پاٹ لے گا سارا تمہارا یہ مارنا مرنا خطاب ہمارا پیسے چلا گیا ہمارا سامنہ چلا گیا آپ کو دیکھنے تو ہم آپ کو دیکھنے اور جتنی چیز ہوگی وہ آپ کو ملے گی تو وہ تو آپ کو ہم کتنا سمجھاتے ہیں اور کتنا بتاتے ہیں ایک بات نہیں مانتے تو کہتے پاہو گے اب جب کوئی بات نہیں پاہو گے تو ماننا تو چاہیے اب کہتے سیدھے کھڑے رہو ہم کو درسل کرنے تو سمجھ گے اور آپ کام نے دیکھو آپ درسل کرو لیکن سیدھے کھڑے ہو سیدھے کھڑے ہو ہم آج جوڑتے ہیں آپ بھی جوڑ لو سمجھ گے اس طرح سے آج جوڑو تو اس میں آپ نہیں جانتے ہو دستی میں کیا ہے آپ کو مال تم دستی اپنی کھولو اور ہم کو اپنی دستی کو دیکھنے دو تب تم مطلب سیدھا فائدہ ہو تم ایسے کر دیتے ہیں ایسے کر کے کیا کرو گے آپ تو وہاں تک تم اپنے کوئی اثر کو نہیں جانے دیتے ہو جو تمہارا ہے اس کو تو ہونے تو کم سے کم پہنچنے تو تو بس ایسے ہو جاتے ہو اور پھر وہ بھیڑیا تیسال ایک ٹوٹا دوسرے ٹوٹے اور سر ٹوٹ پڑے ارے اس کو مطلب ایسے کھڑے رہو اور پھر کو درسل کرنے نہیں چاہے لین میں کھڑے ہو جاتے وہاں سے کھڑے ہو جاتے تو آپ یہ بات سمجھتے رہے بہت سمجھا جاتے تو آپ کی باہر پچیس سے تیس پرسن جاگرن ہوگا اور اسی میں سب کا جاگرن ہو جائے گا چاہے وہاں ہوگا اس کا جاگرن یہاں ہوگا اس کا جاگرن گھر رہے گا اس کا کہیں بیچ میں رہے گا کھیتوں پہ رہے گا وہاں بھی ہو جائے گا اور مطلب پرسے میں گیا ہوگا وہاں بھی جاگرن کیونکہ سب جگہ جاگرن ہوگا ایسا اور اس میں کوئی کسی کی برائی نہیں ابھی میں خلوم گھلہ کہتا ہوں کسی دھرم کی برائی نہیں کسی آدمی کی برائی نہیں کسی کلمچاری اتھکاری کی برائی نہیں کسی اُس کی برائی کسی سادو کی برائی نہیں کسی مولوی کی برائی نہیں کسی پرنیس کی برائی نہیں کسی ستیرت کی برائی نہیں کسی دیوتا کی برائی نہیں نہ رام کی برائی نہ کرنی کی برائی کسی کے برائی آپ کو سننے کو نہیں ملے گا اہذا سندیس ہوگا مانو جاتی انسانوں کے وہ سندیس ہوگا اور یہ بتائیں گے بابا جی نے ہم کو یہ سندیس دے کر کے بھیجا ہے کہ یہ سندیج ان کا ہے ان کو پہنچا دیں تو یہ آپ کا سندیج رہ گا آپ کو پہنچا دیں آپ اس کے لئے ماننا نہ ماننا وہ تو آپ کی بات ہے ان کا وہ پہنچا دیں گے پھر آپ دیکھو یہاں پر کیا ہوگا اب یہ آپ دیکھ رہے ہو یعنی مطلب یہ ہے کہ دس تاریخ سے تو دس تاریخ سے تو آدھے سے جانت تو جب ہی بھر گیا تھا تو دس تاریخ لگی تب ہی بھر گیا تھا اور اب دیکھ لیجئے تو دس سے اٹھارہ تک تھا تو آج دیکھیں آج مطلب یہ ہے آج ساتھ تاریخ ہے آٹھ ہوں کل اور پرسو دو دن کا ہو رہے اس لئے نو دن کا کاریکن تھا اور سب لوگوں نے کہا کہ اتنی بیوستہ نہیں ہو زکتیاں ہی مطلب ہیں اب یہ تو جو آپ نے آپ نے جلدی نہیں کیا آپ نے پچیس تاریخ کو بلایا تھا کہ آپ لوگ پچیس تاریخ کو اپنے جلدے سے بیس بیس پچیس پچیس پریمیوں کو بے دیجئے تو یہ بہت ٹھیک سے ہو جائے اب یہاں آج بھی نہیں تو مندر کا کوئی سیوہ کام ہو تو چلہ اس میں کم ہی ہو گئی سمجھ گئے تو باقی ہے جو انترام ہوگا اس میں توڑا سپریمی چاہیے تو آپ نے پانچ کو کوئی چھے کو آ رہے ہیں اب بتائیے کوئی پانچ کو تو دو تین چار کوئی آئے تو بطلب ہی جلد سے جلد سے پانچ کو اور پھر اس کے بعد چھے کو آپ کیا کریں کہ آپ تو یہ جو اتنے آئے تو کیا ہم جھوٹ بولتے تھے اب آپ تلہ رہے ہو کہ ہاتھ پھیلا کر کے کہ ہم کو سو سامان دے دیجئے تو کہاں سے آگے سو سامان موسیقا